ہون میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک عدبت پرکاش آپ کو دکھائی دے رہا ہے جوت میں بھی دکھائی دے رہا ہے کیونکہ جب آپ بار بار ہون کرتے ہیں منتر جاپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری انرجی جو کہہ سکتے ہیں کاؤسمیک انرجی کہہ سکتے ہیں اس کو شکتی شالی انرجی کہہ سکتے ہیں ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ آنی شروع ہو جاتی ہے تو بہت ساری لوگ پوچھتے ہیں جی کی ہون میں ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے یا ہون سامگری الگ الگ دیوی دیتاؤں میں کچھ ان کا پریوک کیا جاتا ہے بلکل کیا جاتا ہے پر آپ کو بتا دیتے ہیں جیسے اگر آپ ایک آدھشی کو ہون کر رہے ہیں تو اس میں چاول ملا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا صدیو دھیان رکھیں سامگری میں کوئی بھی کیٹ پتنگا نہیں ہونا چاہیے لکڑیوں میں کوئی گھن نہیں ہونا چاہیے ہر چیز کا دھیان آپ کو رکھنا پڑتا ہے اگر آپ کوئی ہون سامگری لے کر آتے ہیں تو اس میں کیا کیا ملانا چاہیے اس میں آپ کو تل ملانا چاہیے کہتے ہیں تل کی بہت زیادہ میتو ہے تل بہت زیادہ پوجینیہ ہوتا ہے اور چاول ملانا چاہیے گوڑ ملا سکتے ہیں آپ میٹھے سامگری ملا سکتے ہیں گھی ملانا چاہیے اور اسی طرح سے پنچ میوہ چندن پاوڈر دالچینی الائچی اگر تگر نگرمو تھا بالچھڑ چھبیلا آدھی سگندیت پردارت ران لے چاہیے ان سے کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ڈالتے ہیں اس سے کافی ہمارے جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ ہمارے گھر میں بہت اچھا پربھاو دکھاتی ہے ایسے ہی ہون کنڈ اگر ہم گھر پر ہون کیسے کریں ہون کنڈ ہون سامگری آم کی لکڑی چاول جو کلوہ شکر گایا بھینس کا گھی پان کا پتہ کالا تل سوکھا ناری لونگ الائچی کپور پتاسا پہلے سناند اتھا بھومی کلشتہ دیو پوجن جرور کریں آپ کو بہت بار جاتیوں کہ جس تھان پر ہم رہتے ہیں وہاں کالا الگ ہوتا ہے یہ بہت بیختی یہاں دوسرے شکر رہ رہے ہیں تو وہاں کالا ہوتا الگ تو اس لئے سان دیوتا کو پرنام جرور کرنا ہی اور سدیو جو ہم ہون میں آہوتی ڈال ہیں وہ آہوتی ہمیں کم سے کم 108 ڈال نی چاہیے اور جب بھی ہم پوجا کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر ہم ہنمان جی پوجا کر رہے ہیں تب ہمیں لاشٹ میں بھوگ میں چورما یا ہم پان لڈو دے سکتے ہیں چورما دے سکتے ہیں آپ چنے اور گڑ دے سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں امرتی دے سکتے ہیں کوئی مٹھائی بھی دے سکتے ہیں ایسی بہت ساری چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں بہت ساری وقت پوچھتے ہیں ہم ہنمان چالیس کا ہون کرتے ہیں تو ہمیں اگر ہمیں ہون بہت زیادہ سکتے کرنا ہے شکتیاں پرابط کرنی ہے تو کتنا ہون ہونا چاہیے کم سے کم 108 ہون ہونا چاہیے ہر ہون میں الگ چیزوں کا پریوگ بھی کیا جاتا ہے جیسے بیل کی لکڑی اگر آپ کے کام رک جاتے ہیں بار بار تو بیل کی لکڑی کا پریوگ کریں نیم کی لکڑی اگر آپ بار بار بری لگتی ہے یا بیماری بہت رہتی ہیں تو آپ نیم کی لکڑی کا پریوگ کریں پلاش کا جو پودہ ہوتا ہے اس کی لکڑی اگر آپ کے گھر میں پری کا بہاو ہے تو آپ اس کی لکڑی کا پریوگ کر سکتے ہیں گولر کی چھال اگر آپ لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں بار بار بیمار ہوتی ہے تو آپ اس لکڑی سے ہون کریں پیپل کی چھال اگر آپ لگتا ہے کہ آپ کے پتر تھوڑے سے کرود بہت آتا ہے تو جامن کی لکڑی کا پریوگ کریں اگر آپ کے گھر میں بیماریاں زیادہ رہتی ہیں تو اشو گھندا کی جڑ کا پریوگ کریں اگر آپ لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں بار 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 کرا کرا یا زیادہ رہتا ہے تو برامی امولیٹھے کیجڑ بہیڑا کاجل یا جو ہمارے اپنساری کے پاس بھی جائیں گے تو آپ کو سات رہ کی لکڑی بھی پردان کر دے گا یہ لکڑی آپ آس پاس بھی لا کر یوز کر سکتے ہیں ان کا پریوگ کریں گے تو آپ کو بہت لاب ملے گا گوگل اور لوبان ضرور ڈالنا چاہیے ہون میں اس سے آپ کا ہون دی بی ہون مانا جاتا ہے ایسی ہی کچھ چیزوں کا بار بار ہمیں پریوگ کرتے رہنا چاہیے اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے تو آپ کو ہنمان بہوک کا ہون کرنا چاہیے اور اس میں آپ کو نیم کی لکڑی کا پریوگ کرنا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں سنکٹ زیادہ رہتا ہے تو آپ ہنمان 40 کا ہون بار بار کرتے رہیں اور بھوک دینا نہ بھولیں اور ان ہون کو کرنے کے بعد ایک بار بند جی مانا بہو جروری ہوتا ہے